ان لوگوں نے اس ڈرائیف کو شروع کرنے سے پہلے اپنی ایک ٹریننگ کلاس لی تھی اسلام علیکم ناظرین پروپٹی پوسٹ اور وائس آف نیشن کے تحت چلائے جانے والی سریز فرزندے کراچی کے تحت آج ہم موجود ہیں کراچی کے ان نوجوانوں کے ساتھ جن کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مستحقین کراچی جو کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں ان کی امداد کے لیے ایکٹیوٹیز کی جارہی ہیں روشن کے لیے سامان جو ہے وہ جمع کیا جارہا ہے اور یہ سامان سارا مستحقین تک پہنچائے جائے گا محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اور ان کی آگے فیچر میں مستقبل میں رمضان بھی آنے والا ہے کیا پلیننگ ہے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم جو کوویڈ نینٹین سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو ہم راشن ڈرائیف کے طرح کے متاثرین جو بہت سارے ہیں تو ہم نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ایک ساتھار لڑکے تھے اور ہم نے بس وہاں سے آپس میں فنڈنگ کی اور وہاں سے ہم نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا انیشیلی ہم نے جو ہے وہ ہنڈرڈ لوگ کو جو ہے ہنڈرڈ بیکس بنائے اور ان کو جو ہے ہم نے سپلائے کیا دیکھیں مستقل جو ہے نگی کے کام ہے ہم جتنے لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ساللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ ہم جن سے بات کرتے ہیں تو اچھا ریس مانس ہمیں مل رہا ہے اور ہم ان سے بتب ایک جگہ سے لیتے ہیں اور دوسری جگہ کتنے لوگوں کو ابھی آپ اپنی اس ڈرائیف کے ذریعے جو ہے وہ امداد کر چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ ابھی 600 پلس جا چکے ہیں اور مزید آپ ہمارے پیسے دیکھ رہے ہیں کہ 200 ہم نے اور جو ہے ایڈ کر لیا ہے اس میں اور مزید ہم اس کو کنٹینیو کریں گے رمضان کو جو ہے دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو ہے تقریباً اگر 6 لوگوں کی 6 ممبر سے ایک فیملی میں تو ایوریج جو ہے ہم نے نکالا ہے تقریباً 15 دن تک جو ہے یہ راشن جو ہے چلے گا رمضان نے جو ہے وہ اسی کام کو کنٹینیو رکھیں گے آجا ناظرین آپ دیکھیں کہ جب یہ جو ورکر یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ ورکر جب یہاں پر بہار سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو یہ ان کو سینٹائز کیا جاتا ہے اس طرح سے پورا تاکہ جو ہے وہ ہائیجین کا خیال لکھا جا سکے اور انہوں نے ایک اور بہت یونیک بات جو ہم دیگر لوگوں بھی کور کر کے آئے کہ ان لوگوں نے اس ڈرائیف کو شروع کرنے سے پہلے اپنی ایک ٹریننگ کلاس لی تھی اس بارے میں یہ بتائیں گے جلیس الحسن ان کا نام ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اس ڈرائیف کو شروع کرنے سے پہلے کس طرح سے اپنی اس ڈرائیف کو ہائیجین بنانے کے لیے جلسین کش بنانے کے لیے کیا کیا اچھا یہ جو ہم نے انیشیلی بہت کم اسٹیش پر کام شروع کیا تھا لیکن اس کام شروع ہونے سے پہلے جتے بھی ہمارے والینٹیرز اقرار 40 سے 50 کے قریب ان سب کی ایک آئی ایم آئی کی طرف سے کلاس ہوئی تھی جس میں ایک پروپر پروفیشنل نے آکے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ کوویٹ نائنٹین سے کس طرح بچا جاتا ہے اور اس کو جو ہے کس طرح ہم پھیلنے سے بچا سکتے ہیں اور اس کی پروکوشن وغیرہ ہمیں ساری بتائیں تھے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں ہمیں پروپر اپنے مارکس پہننے ہیں اور گلوفز کا استعمال کرنا ہے اور باقیتہ ہائیجینک مال میں ہمیں یہ سارے کام کرنے تاکہ اگر ہم خود ہائیجینک ہوں گے تاکہ دوسروں تک ہم راشن پہ چاہیں گے تو وہ بھی ہائیجینک دیں گے آپ دیکھیں ناظرین کے کس طرح سے انہوں نے یہ خیال لگا اور یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں تمام فلحائی کام کرنے والے ہم جو بھی کوریج کرتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی اچھا پوائنٹ نکالتے ہیں تاکہ تمام فلحائی کام کرنے والے ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کام کریں جیسے کہ انہوں نے اپنی ہائیجین کا خیال لگا اپنے محول کو جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین سے بچانے کے لیے خود ان کی تدبیر کو یعنی کہ سمجھا اور پھر اس کے بعد ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے بچنے کے طریقے سیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ ڈرائیف شروع کی تاکہ لوگ بھی اس سے متاثر نہ ہو جلیز بھائی یہ بتائیں کہ اب آپ کی یہ ڈرائیف چل لی ہے اب رمضان بھی آپ کے پاس آ رہے تو آپ عوام سے ہمارے پلیٹ فارم سے وائس آف نیشن او پروپرٹی پوسٹ کے پلیٹ فارم سے کیا گزارش کرنا چاہیں سب سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح بھی کوویڈ نائنٹین ہے سب جگہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ظاہر سے باتے گیترنگز وغیرہ تو ہو نہیں سکتی بہت ساری افتار پارٹیاں جو لوگ کرتے تھے ان سے بس چھوٹی سی گزارش ہے ہی ہے کہ جو افتار پارٹی نہیں کر رہے اس کے بدلے جو ہے ہمیں جو ہمیں ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم جو ہیں یہ جو متاثرین ہیں جو اس کوویڈ نائنٹین سے متاثر افراد ہوئے انہوں تک ہم راشن پوتا ہوں اچھا ایک آخر میں ایک اور سوال کہ آپ سفید پوشی کا کتنا خیال لگتے ہیں جی بالکل یہ ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ بہت سارے ہمارے نالج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے لائنوں میں ٹرک میں لائنوں میں لگتے کیونکہ اگر وہ ٹرک باٹ رہا لائنوں میں لگی ہیں تو کسی محلے والے نے ان کو دیکھ لیا تو وہ فیل کرتے ہیں تھوڑا سا کہ یار عجیب سا لگتا ہے صحیح ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سب سے زیادہ فوکسٹ ہی ہمارے پاس بہی لوگ کہ ہم انہی لوگوں کو راشن پہنچے ہیں جو بیچارے کسی سے مانگ نہیں سکتے اور باقاعدہ وہ حضرات دینے والوں میں سے تھے لیکن ان لوگ ڈاؤن کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ اب کسی سے مانگ نہیں سکتے شرم محسوس کرتے ہیں یعنی کہ ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ دینے والے تھے اب وہ لینے والے بن گئے ہیں لہٰذا ان کی سفید پوشی کا بھی خیال کرنا ہے اور یہ نوجوان اس کا خیال کرتے ہوئے ان کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں کسی اور فرزندے کراچی کے ساتھ جو کراچی کے اندر کراچی کی عوام کی ان مشکلات میں مدد کر رہا ہے اس کے لئے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں شکریہ موسیقی